حضرات علمائی کرام آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں بطور سبق کی پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تحقیق پتہ فرمائے اس وقت کا بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے تبلیغی جماعت کی اصلاح جو لوگ تبلیغی جماعت میں مصروف ہیں وہ بھی اور جو مصروف نہیں ہیں وہ دونوں حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تبلیغی جماعت میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور اس میں غلو ہے اور بہت ساری غیر شرعی چیزیں داخل ہو گئی ہیں لیکن آگے کہتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یہ افراد کی غلطیاں اور اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اس پر تنقید یا تفسرہ یا اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مخالف کہا جاتا ہے دیشتر لوگوں کی رائے اور ان کا خیال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی اصلاح تبلیغی جماعت میں گھس کر کرنی چاہیے تو انتہاں مولانا علیہ السلام علیہ السلام لے کر آج تک تبلیغی جماعت کے بیشتر احباب کی زبان پر یہی جملہ جاری رہتا ہے کہ اس میں لگ کر اصلاح کرو اس کے علاوہ ایک بات اور کہتے ہیں یہ کام لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کام اس میں لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کام کی اصلاح اس میں نکر کرو اور خارجِ صلاح کا لقنا قبول نہیں کیا جائے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے اور ہم بھی اصلاح کرنا ہی چاہتے ہیں ہم لوگوں کی نیت بھی اصلاحی کی نیت بھی اصلاح کی ہے انداز بھی اصلاح کا لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سے پہلے اور علماء کرام نے اصلاح کی کوشش کی یا نہیں تھی اور اگر کوشش کی تو ان لوگوں نے اس اصلاحی کوشش کو قبول کیا یا قبول نہیں تھی اس لئے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہم سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا اگر کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا آیا اس سے ہم کوئی ورد حاصل کرنی کیا ہے اور سبق حاصل کرنے کیا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکان پر آدھ بیٹی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا اس میں حضرت مولانا الیاز رحمت اللہ علیہ صاحب نے موجود حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب زکریہ رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ میں موجود اور مولانا رائپوری صاحب نے شریف فرما گرمہ گرم بحث بھی ہو گئی مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کہ کسی بھی بات کو قبول کر کے نہیں دیا مولانا نے فرمایا کہ آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ تو اس کو فرضین اور بہت ضروری بہت لازم قرار دی دیں اہم افراد نے اصلاحی کوشش کی ان میں سے ایک یہ ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ وہ کبھی متفق نہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہزار سے زائد خطوط آئے علماء کرام کے یہ کون سا کام ہے کیسا کام ہے اعتراضات کی بھرما ان خطوط کے سوالات کو تو حضرت نے تفصیلن نقل نہیں کیا البتہ ایک مختصر سا جواب دیا اور اس کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات لیکن یہ اعتراضات کا سلسلہ تھمہ نہیں علماء کرام مطمئن نہیں ہویا آج جو کہتے ہیں کہ شروع سے علماء کرام سب اس کے ساتھ ہیں خاموشی رہی کچھ لوگ بولے لیکن اعتراضات کرنے والوں کی تعدہ بہت بھاری ہے اور علمی اعتبار سے ان کو جواب نہیں دیا تھا جب دیکھا حضرت مولیاز رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ اعتراضات کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے تو انہوں نے بہترین تدبیر لگائی اور فرمایا کہ یہ کام نگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا علمی اعتبار سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا دلائل سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا اس کو سمجھنے کے لیے اس میں لگنا پائے گا اس کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں کچھ دن رہنا پڑے گا اور اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے میوات میں وقت لگانا پڑے گا اور اعتراض کا ایک جواب اور سارے اعتراضات رفع ہو گئے وہی جواب دے کہ آدمی چھٹی لے لیتے کہ لگے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی علماء کرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن کچھ دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا اور اگر اس کام کی کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو لگ کے اصلاح کرے اور کوشش کرے اور سمجھائے کل کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اس میں لگ جانا ہے یہ سب اس کے حربیں اور تدبیریں لیکن پھر بھی اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضر مولانا احتشام الحسن صاحب قادل بھی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی سمجھایا اور انہوں نے بھی دیکھا وہ تو اس میں رہے ہیں گھر کا آدمی جس طرح سے باخبر ہوتا ہے ایسی بدگمانی تو نہیں کی جا سکتی کسی لڑائی کی وجہ سے وہ لگ ہو گئے کوئی لڑائی کی ہو ان کی جو تحریر ہے بندگی کی صرات مستقی بہت صاف سکری ہے بہت شفتہ شاہستہ جملے ہیں محضب انداز نے اس میں لکھا لیکن کسی نے قبول نہیں آخر کار وہ الگ ہو گئے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے بہت سی چیزوں سے ان کو نماز آگیا ہے مولانا احتشام الحسن صاحب قادل ہی رحمت اللہ علیہ پھر اس کے بعد ایک مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی انہوں نے بھی خوب جماعت میں وقت لگایا سارے حالات سے باقبر ہوئی اور بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کیا جب نہیں مانے تو وہ بھی علاہدہ ہو گئے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مصول دعوت و تبلیم قاضی عبد السلام صاحب نوشہرہ حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے اور یہ تھانہ بون کے مفتی تھے اپنے وقت میں عجل خلفہ میں انہوں نے بھی جماعت میں بہت کافی وقت لگایا سب دیکھا اور سمجھا اس کے بعد سمجھایا نہیں مانے الگ ہو گئے اور انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام ہے شاعرہ تبلیم اس کتاب میں انہوں نے حضرت مولانا زکریہ صاحب شیخ العدیظ رحمت اللہ علیہ کا بھی جواب دیا تبلیگی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات اس کتاب کا اس میں جواب دیا اور اس نے ایک بات یہ بھی حضرت نے لکھی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لگ کے سمجھاؤ یا لگ کے دیکھو تب کام سمجھ میں آئے گا تو ہم نے لگ کے بھی سمجھایا لگ کے بھی دیکھا سب دیکھ کے پھر میں لکھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ابھی حال تاز کی جو خبر ہے میں نے براہ راست مختی زید صاحب مظاہری نظمی دعوت برکاتوں سے بات کیے اکثر آنا جانا ہوتا رہتا ہے انہوں نے مولانا سعید صاحب کا بیان جو بادہ میں ہوا تھا اس کو مرد تک کیا تھا اس میں بڑی بڑی غلطیا تھا اس کو لے کر پہلے گئے مظاہر انہوں مولانا سلمان صاحب کے پاس ان کو دکھایا بہت پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ لے جاؤ سعید کو دیکھو لے کر گئے پہلے تو ملاقات اچھے انداز سے کیا لیکن جب وہ خط پیش کیا چوبیس صفحات پر مشتمل ہیں تب تیور بدل گئے اور کوئی بات قبول نہیں کیا یہ تو چند واقعات یہاں کے ہیں اصلاح کرنے والوں کے شابان میں میں نے محتمیم صاحب سے مفتیم القاسم صاحب سے دارلوم نے بات کیا میں نے کہا حضرت کیسے اصلاح کی جائے کل ہنگامہ برپا ہے جلال میں آگئے فرمانے لگے کہ جتنا ہم لوگوں سے ہو سکتا تھا کیا علی گھڑوانوں نے بھی بڑی کوشش کی تحریرا تخریرا لیکن کوئی بھی بات ماننے کے لئے تیار نہیں کوئی بھی بات ماننے کے لئے مرکز کے لوگ تیار نہیں اور دارلوم دیوبن کے لیبل پر ہم لوگ مہازارائی نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ چھوٹے مدرسوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا انہی لوگوں کا ہر جگہ غنبہ بڑے مدارس کا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا ان کا آثر و رسول اب تمام علماء اپنے اپنے مقام پر اسلاحی کوشش کریں میں نے کہا حضرت اسلاحی کوشش ہم لوگ کیسے کریں کہیں کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں تو دارلوم دیوبن سے اس کے پہلے بہت سارے فتاوات جھیلے ڈھالے جاری ہوئے وہ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جبکہ ان کے نزدیک دارلوم دیوبن کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہمارے جواب میں وہ لوگ یہ باتیں لے آتے ہیں تو تھوڑی بھی خاموشی کے بات محتوان صاحب نے فرمایا کہ اب دارلوم دیوبن کو پابند بنا دیا گیا ہے اب دھیلے ڈھالے فتاوات تاویل کر کے جاری نہیں پیے جائیں گے ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اسلاحی اور مفتیر تقیصہ عثمانی دامد مرکاتوں نے اجتماعی محلت کی تھی اور بہت سارے علماء اس میں تھے رائیوان کے ذمہ داروں کو بنایا گیا آپ لوگوں سے یہ بات کرنی ہے ان لوگ نہیں آئے تو خط لکھا اجتماعی اور اس میں اہم اہم مقامات کی نشان نہیں دیا کہ آپ لوگوں کے یہ بڑی بڑی خراغیاں پیدا ہو گئے آپ بیٹھتا اس کی اصلاح کریں سننا تو آئے اور نہ ہی خط کا کوئی جواب دیا یہ چند ایک واقعات ہیں جن لوگوں نے اصلاح کی کوشش کی لیکن ان کی اصلاح کا کوئی بھی فائدہ سامنے نظر نہیں موسیقی بھی موسیقی بھی موسیقی بھی